کرنا چاہتی ہے اسی لیے احتجاج ہو رہا ہے لوگ بی جے بی کی طرف سے بار بار یہ کہا جاتا ہے خاص طور سے وزیر عاظم یہ کہتی ہے کہ سی ڈبل اے کا جو خانون ہے وہ شہریت دیتا ہے لیتا نہیں بار بار بی جے بی کی طرف سے بات ہوتی ہے میں آپ کوئی بتانا ضروری سمجھتا ہوں یہ خانون شہریت دیتا بھی ہے اور شہریت لیتا بھی نہیں وہ کیسے آسام میں کیا ہوا آپ دیکھ لو آسام میں سپریم کورٹ کے ماتحد وہاں پر این آر سی ہوئی اور این آر سی جب مکمل ہوئی تو انیس لاکھ عوان کے نام این آر سی میں نہیں آئے جس میں سے صرف پانچ لاکھ مسلمان ماباقی بتلایا جاتا ہوئے کہ پانچ لاکھ چالیس ہزار ہمارے ہندو بھائی بھائی ہیں جو بنگالی زبان بولتے ہیں اس میں بعض ہمارے گرکہ بھائی بھائی ہیں اور مختلف قسم اخوان کے لوگ ہیں اب آسام میں یہ ہونا ہے کہ آسام کا جو بی جے پی کا سب سے بڑا لیڈر جو پورے نورتیز کا ذمہ دار ہے جس کا نام ہے منتو بی سو شرمہ ہے وہ بی جے پی کا آسام کا فیننس مینسٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری موڈی سرکار نے سی ڈبل ایک خانون بنایا ہے اور اس کے تحت بی جے پی آسام میں پانچ لاکھ چالیس ہزار جو بنگالی زبان بولنے والے ہندو ہیں ان کو بھارت کی شہریت یا سٹیزنشپ دی جائے گی وہ یہ نہیں کہتے کہ جو پانچ لاکھ مسلمان جو بنگالی زبان بولتے ہیں ان کو بھی سٹیزنشپ ملے گی وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف پانچ لاکھ چالیس ہزار بنگالی ہندو ان کو سٹیزنشپ ملے گی اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ ایک کو سٹیزنشپ دے رہے اور دوسروں سے چھین رہے یہ خود نائنصافی ہے یہ ڈسکریبینیٹری ہے یہ ہمارے دستور ہند کی دفعہ چودہ کی کھلی خلاف ورزی ہے جو مساوات کا بات مطالبہ کرتا ہے یعنی مسلمان ہیں تو آسان کے مسلمانوں کو سٹیزنشپ نہیں ملے گی اور جب بنگالی زبان بولنے والے ہندو ہیں ان کو سٹیزنشپ ملے گی یعنی وہ مسلمان بھی بنگالی زبان ملتا اور ہمارا ہندو بھائی بھی بنگالی زبان ملتا یہاں پر مذہب کے نام پر آسان میں سٹیزنشپ دی جائے گی اور مذہب کے نام پر نہیں دی جائے گی یہ ان کا پہلا جوٹ ہے جو وزیراعظم کہتی ہے نا کہ نہیں یہ سنوزنشپ دیتا ہے لیتا نہیں ہے یہاں پر دے رہے ان کو جو مسلمان نہیں ہے اور جھین رہے ان سے جو ہندو عیسائی پارسی سیکھ نہیں ہے اور بہت مذہب سن کا تعلق نہیں ہے دوسری بات جو بار بار بی جے پی بولتی ہے کہ اینارسی نہیں آئے گا رام لیڈا میدان میں وزیراعظم تخریر کرتے ہوئے کہ نہیں نہیں اینارسی کہاں آئے گا میں ایک سو تیس کو عوام کو کہہ رہا ہوں جو لوگ اینارسی کی بات کر رہے ہیں جھوٹ کر رہے ہیں میں وزیراعظم کے اس بات کو بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے وہ جانتے ہیں کہ سچ نہیں کہہ رہے ہیں ان بی آر اور اینارسی میں کوئی فرق نہیں ہے لوگ سبا میں جب میں نے تخریر کیا اور اس کالے قانون کے خلاف دستوری دلائل دیئے دنیا کے ان تمام ممالک کا قوانین بتایا اور میں نے اس کو کالا قانون کہ کر میں نے اس بل کو پھارا اور یہ کہا کہ اس کا تعلق اینارسی سے ہے تو وزیر داخلہ جناب شاہ نے جواب میں کہا کہ اویسی جی اس کا اینارسی اب ملک میں آئے گا آپ کو میں بتا رہا ہوں اینارسی آئے گا آپ جا کر دیکھو یوٹیوب پر جناب شاہ کا میرا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ اینارسی آئے گا اب یہ دوسرا ان کی جھوٹ تیسری کہ پارلیمنٹ میں سے کئی سوالات کے جواب میں حکومت نے کہا کہ ان بی آر کے بعد اینارسی ہوگا چوتھی جھوٹ ان کی ہوم منسٹری کے کتاب میں ان کی سالانہ ریپورٹ میں ایک چپٹر نمبر پانچ یا چھے ہے اس میں لکھا گیا کیا لکھا گیا کہ اینارسی کے بعد ان پی آر ان کی ساتھ میں جھوٹ دو ہزار تین کے رونز بنائے گئے جو ان پی آر اور اینارسی کی بات کرتا ہے رون نمبر تین رون نمبر چار میں صاف اور واضح طور پر لکھا گیا کہ ان پی آر کے بعد اینارسی ہوگا تو معلوم ہوا کہ بی جے پی کی طرف سے بھارت کی عوام کو جنتہ کو یہ لوگ دیلیبریٹلی جان دے ہوئے جھوٹ بوز رہے ہیں سچائی جو میں نے آپ کے ساتھ میں بیان کیا وہ سچائی ہے اور کیا ہے یہ ان پی آر کیا ہے میں آپ کو ڈرانے کیلئے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ذمہ داری کے ساتھ حقیقت کو بیان کر رہا ہوں اگر میں آپ کو دلاسہ دے کر چلا جاؤں گا نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہم دیکھ رہیں گے وہ کر لیں گا ایسا نہیں ہے یہ اس طرح کی بات نہیں ہے یہ ہماری اجود کا معاملہ ہے یہ ہماری اجود کا معاملہ ہے یہ ہمارے ملک میں زندہ رہنے کا معاملہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری شہریت کا معاملہ ہے اسی لئے میں ذمہ داری کے ساتھ ارز کر رہا ہوں کہ اپرل دوہزار بیس میں یہ آنے آنے والے ایک تین مہینے کے اندر مرکزی حکومت نے گزی کوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ ان پی آر ہوگا ان پی آر کیا ہے گورمنٹ کی طرف سے حکومت کی طرف سے لوگ شاہین نگر میں آئیں گے جلپلی پلدیاں میں آئیں گے آکے گھر پہ پوچھیں گے کہ احمد سادی ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ کے والد اور والدہ ان کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے اور کہاں پیدا ہوئے نمبر ون دوسرا پوچھیں گے احمد سادی تمہارے پاس آدھار کارڈ ہے لاکے دو ڈرائیونگ لائسنس ہے لاکے دو تمہارے پاس باسپورٹ ہے دے دو تمہارے پاس شراختی کارڈ ہے بتاؤ تمہارا سیل فون ہے نمبر دو یہ سوالات دس سال پہلے جب ان پی آر ہوا تھا تو نہیں پوچھے گئے اور ایک سوال اس میں ہوگا کہ احمد سادی تمہاری مادری زبان کیا ہے اردو تو انہوں پوچھیں گے ڈکنی اردو یا اندھرا کی اردو اگر انہوں عربی بولیں گے تو بولیں گے یمن کی عربی یا پھر سعودیہ کی عربی یا مسخت کی عربی یا پھر وہ یو ای کی عربی یہ سوالات رسنے کی بات نہیں ہے یہ کوسٹن تیار ہو چکا ہے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کیونکہ جب میرے کو معلوم ہو جائیں گا جب مجھے پتا چل جائیں گا کہ یہ تمام ڈیٹا میرے ساکھ میں آ گیا اب یہ جمع کر لیے جمع کر کے انہیں بندی آفیس جاتا جلد پلی کا وہاں پر ایک سیکشن آفیس سر احمد سادی کا نام دیکھتے کہ بولیں گا ارے انہیں تو پہلوان ٹائپ ہے اس کو ڈاؤن فون سٹیزن لکھ دو اس کو ڈاؤن فون سٹیزن یعنی مشکوک لکھ دو مشکوک اچھا میں پورا چھاند مارا ہو وکیلوں کو بٹھا کر کچھ آئے بھائی ذرا آپ بتائیے کہ کسی کو ڈاؤن فون سٹیزن اگر لکھیں گے کس فنیات پر لکھیں گے کہ احمد سادی ڈاؤن فون سٹیزن ہے کچھ نہ ہونا نا بھائی یہ نہیں ہے وہ نہیں اس کی مرضی اگر انہیں اپنی بیوی سے لڑکی آیا صبح میں غصے میں تھا تو بیوی کا غصہ احمد سادی پہ نکالی گا اگر وہ محترمہ ہے اپنے ساس سے لڑکی آئے تو ساس کا غصہ ہم پہ نکالی گا کوئی رو سمجھ میں نہیں اس میں جس کچھ آئے لکھ سکتے اس کے بعد احمد سادی کو پوچھیں گے لاؤ ڈاؤکومنٹ آپ احمد سادی سے پوچھیں گے بچ سریفیکٹ لاؤ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس جلسے کے جلیے میری آماز ہندوستان ان کے بھارت کے ان تمام غریبوں تک پہنچ رہے تو سنو بچ سریفیکٹ کا معاملہ کیا ہے یہی موڈی کی حکومت دو ہزار پندرہ میں نیشنل فیملی ہل سروے کیا اور نیشنل فیملی ہل سروے میں یہ خود کہہ رہے موڈی صاحب کہہ رہے کہ بھارت میں جو ہماری جملہ آبادی ایک سو تیس قاوڑ کی اس میں سے اٹھاویس فیصد لوگوں کے پاس بچ سریفیکٹ لوگوں کے پاس اور پھر وہی ڈاکومنٹ کہہ رہا ہے اس میں سے چالیس فیصد مسلمانوں کے پاس ڈلیتوں کے پاس ہمارے غریب ہندو بھائی جو ان کے پاس نہیں ہے سارے سدرہ کور مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے سارے سدرہ کور اب اس کا چالیس پرسنٹ اگر آپ نکال لیے یعنی غریب سارے چھ سات کور کے خریب مسلمانوں کے پاس بچ سریفیکٹ نہیں ہے اور بچ سریفیکٹ کا خانون کیا ہے اگر کوئی پائدہ ہوا تو ایک سال کے اندر اس کو جا کر اس بچے یا بچی کا بچ سریفیکٹ نکالنا پڑتا ایک سال ہو گئے اب احمد سادھی کرے نہیں ہے اب احمد سادھی کو ڈاؤٹ کچھ دن خرار دے دیا ہوں نے اب احمد سادھی دوڑتے چل پر لی بندیار کو یا حضر آباد کی وہاں پر وہ سیکشن آفیسر نہیں دے سکتا احمد سادھی کو آئی ایس آفیسر کے پاس جانا پڑے گا کہاں پر جانا پڑے گا آئی ایس آفیسر کے پاس پھر احمد سادھی کو جرمانہ دینا پڑے گا احمد سادھی کا نہیں ہے طاقت ہے انہوں جرمانہ دے بھی دیں گے مگر ہوں گا کیا پورے جو غریب لوگ ہے چاہے ہندو ہو مسلمان ہو دلیت ہو چاہاں بھر سیڈیفیکٹ نکالنا آئے وہاں پر رشوت خوری کی دکان کن جائیں گی رشوت خوری کی دکان کن جائیں گی پورے ایجنٹ لائم میں کھڑے ہو جائیں گے ہو سکتا کہ ہمارے پارٹی کے بھی ہوں گے سب کیا بولیں گے لاؤ تین ہزار روپے لاؤ بنا کے دیتا اگر ایک ایک گھر میں دو دو سیڈیفیکٹ بنا نہ پڑا ایک غریب کسی مضب کا دس ہزار سالہ نا اس کے جو بھی ہوں گی آمدہ نہیں ہوں گی یا ایک ہزار ہوں گی یا چھے ہزار ہوں گی اگر وہ چار ہزار پانچ ہزار خالی رشوت میں چلے جا رہے کہاں زندگی گزارے گا کہاں زندگی گزارے گا اور بل سیڈیفیکٹ ملنے کے بعد بھی کوئی یقین نہیں ہے اس کے بعد وہ کیا کریں گے احمد چلو تم لالیے بل سیڈیفیکٹ احمد کس احمد سادھی کا نام اور پورے جلپلی کے لوگوں کا نام کی لس لگائیں گے اور جلپلی کے لوگوں سے بولیں گے اگر آپ کو کسی ایک نام پہ اعتراض ہے ابجیکشن ہے تو آکے ابجیکشن داخل کرو اعتراض ہے ابجیکشن ہے داخل کرو کوئی بھی جا کے دلی سے آکے بول سکتا نہیں احمد جو ہے بھارت کا نہیں احمد کا ہے حضر موت کا ہے سلالہ احمد ماں کا ہے اب احمد کو پرنشان ارے انہیں اس کو کیا پڑھی انہیں کہیں کو آکے امجیک کڑھا انہیں نہ میرا سوسرا یہ خانون کا استعمال نریندر موڈی کی حکومت کرنا چاہتی ہے مقصد کیا ہے کہ بھارت کے غریبوں کو تکلیف پہنچانا یہ مسئلہ مسلمانوں کا نہیں ہے صرف مسلمانوں کا نہیں ہے یہ غریبوں کا مسئلہ دولت مندوں کا نہیں ہے دولت مند نکال لیں گے سب کر لیں گے ہمارے جیسے لوگ سب کر لیتے غریب کیا کرے گا وہ غریب جو دن دن بھر بھو برسات سردی میں محنت کرتا ہے اس کو یہ بوجھ اس کے اوپر یعنی پہاڑ اس پر ڈال دیا گیا آپ اندازہ لگائیے کہ جب یہ شروع ہوگا عبان کا کیا حال ہوگا عبان کا کیا حال ہوگا آتے وقت مجھے کسی نے ایک اتبار کی نیوز آئیٹم بھیجایا جس میں بمبئی ممبئی کا ٹیکس بولا کہ میرے بابا تو میرے والد اتر پردیش میں انتخال ہوگیا میری ماں کے انتخال ہوگیا میں برسوں پہلے ممبئی ممبئی کو آیا ٹیکسی چلاتا ہوں میرے پاس کانس کانس آئیں میرا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا یہ حال کرنا چاہتے کہ ملک میں رکھو ان لوگوں کو اور ایسا رکھو کہ ان سے سٹیزنشپ چھین لو ان کی ان سے سٹیزنشپ چھین لو جب سٹیزنشپ چھین لی جائے گی تو آپ کا اکاؤنٹ کیا ہوگا آپ کی جائزات کیا ہوگا یعنی جس کسی کو دشمنی ہے جا کے اپجیک کر دو اس کے نمبر یہ قانون میں ہے اور یاد رکھئے یہ ہوگا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بھارت کے غریبوں کے خلاف ہے اور بھارت میں بہت غریب ہیں بھارت میں انپر لوگ بہت ہیں تیس فیصد لوگ کبھی سکول کنے گے ہمارے دیش میں سکول لٹرسی ریت کم ہے تعلیم آفتہ لوگ کم ہے اور یہ گیٹا کی بنیاد پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسی لیے یہ ان کی سادش کے خلاف ہم کو متحد رہنا پڑے گا اور ہم کو اس سادش کو روکنا ہے اس انپی آر اور انرسی کو روکنا ہے اسی لیے ہم نے جا کر چیف پنیسٹر تیرنگانہ سے آپ تیرنگانہ کے چیف ویڈسٹر ہیں ہم آپ سے اس بات کا مطالبہ کرنے آئے کہ آپ کی حکومت انپی آر پر اسٹے لگائے جس طرح کیرلہ کی حکومت نے اسٹے لگا دیا آپ کی حکومت ہندوستان کے آرٹیکل دستور کے آرٹیکل 131 کا استعمال کرے اور سپریم کور کو جا کر بولے کہ قانون کارا قانون اسٹے لگنا ضروری ہے ورنہ تیلے گانا کے غریبوں کو بہت بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا میں ابھی سے آپ کو متنبع کر رہا ہوں میں ابھی سے آپ کو بتنا رہا ہوں یہ آسان کام نہیں ہے یہ لوگ ہم کو پریشان کرنے کی کھان چکے جس طرح سام میں پانچ لاکھ مسلمان اپنی سٹیزن شپ کو ثابت کرنے کے لیے اور ان کو فارنرز ٹریبینل میں کیس رننا پڑے گا ٹریبینل میں اور جب کوٹ بجاتے تو پیسہ کون دیں گے انہوں بولتے نہیں لیگل سیل اگر غریب کا بچہ ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے تو بغیر ایمیلے کے فون کے پوس مارجن نہیں ہوتا اس کا میں گھن جاؤ کسی کی ٹککر ہو گئی یہاں پر تو میں فون کرنا پڑتا پولیس کو کہ سائی کو بٹھاؤ پہ سام کراؤ ڈاکٹر کو فون کرنا پڑتا جلدی کرو مر گئے یہی اس کی وجہ سے میری زبان پہ کراہ پیدا ہو گئی ان کے ظلم کو ان کے نائم صاحبی کو دیکھ دیکھ کر کیونکہ اللہ نے دماغ دیا پڑتا ہوں تکلیف کو محسوس کرتا ہوں ان کے درمیان میں رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں ان کی سادی سے کیا ہے اور جب یہ لوگ آ کر دل فرید باتیں کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ شیطان کے چہرے پر ایک خوبصورت چہرہ لگا آئے مگر سر سے لے کر پہر تک سب نفرت 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 زہر بہا ہو میرے عزیز دوست اور مزرگو یہ سادیش ہے بی جی پی کی اور یہ سادیش کب سے ہو رہی آر ایسیس کب بنی انیس سو پچیس میں بنی اس کے جو دوسرے صدر تھے آر ایسیس کے گولوالکر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ملک اگر مسلمانوں کو رہنا آئے تو بغیر شہریت کیوں کو رکھیں گے یعنی جو بات اس نے انیس سو تیس میں لکھی تھی آج دو ہزار بیس میں اس کو موڈی صاحب مکمل کرنے جا رہے میرے بھائی ہم نے سب کچھ برداشت کیا فسادات کو جھیلا نقصانات اٹھائے بابری مسجد کی شہادت کو دیکھا بابری مسجد ہمارے ہاتھ سے چلے گئی بمبئی کا فساد حیدراباد کا فساد ملیانہ کا فساد نلی کا فساد کیا کیا نہیں دیکھا مگر آج ہم سے پوچھا جانا ہے کہ کاغذ تم کو بتانا پڑے گا ارے کہے کاغذ دکھائیں گے ہم اس ملک میں ہماری ایک تاریخ ہے ایک ہزار سال کی ہماری تاریخ ہے اگر تم میں ہماری وفاداریوں کو دیکھنا ہے اگر ہماری ملک سے وابستگی کو دیکھنا ہوئے تمہارے قبرستانوں کے سامنے ٹھہر جاؤ اور اگر اللہ ان قبروں کو طاقت دے گا تو پکار کر کہیں گے ظالم ہو میں اس قبر میں سو رہا اس سے پہلے میرے باپ دانا میرے سگر دانا اس قبر میں سوئے تمہاری حمد کیسا ہوئی کہ میری نسل سے آ کر تم پوچھو اور ان سے سوال کرو کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا کاغذ ہے عجیب و غریب بات ہے تکلیف ہوتی ہے مجھے ذہنی قلمی تکلیف ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کہ موڈی کو فکر ہے امگلانستان پاکستان اور بنگلہ دیش کے اقلیتوں کی اور ہم یہاں پر اقلیت ہیں اور ہم کیوں اقلیت ہیں کیونکہ ہم نے محمد علی جیلہ کے پیغام کو ٹھکرایا تھا ہم نے کہا نہیں جائیں گے پاکستان بھارت ہمارا بتا رہے ہمارے ملک کے وزیر آزم کو بھارت کے اقلیت کی فکر نہیں ہے پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کے مانورٹیز کی فکر ہے بتا اس سے بڑی نائنس بھی کیا ہو سکتی ہے جو پاکستان بنگلہ دیش سے آگئے بھارت میں ان سے موٹی ایسا قانون بنائے کہ ان کے پاس اگر کاغذ بھی نہیں ہے کاغذ بھی نہیں ہے تو سم لکھ دے دو افیڈیوی تم کو شریعت دیں گے اور ہم یہاں پر برسوں سے دیر سو سال دو سو سال ہزار سال سے ہم یہاں پر ہے ہم کو کاغذ پوچھا جا رہا ہے بھارت کے شہریوں سے کاغذ پوچھا جائے گا بتائی یہاں کس سے بڑی بیزت ہی اور کیا بات ہو سکتا اسی لئے تکریف ہوتی ہے کہ اس دن دیکھنے کے لئے ہم کو اس ملک کو نے آزاد کروایا تھا کہ ہم نے اس دن کو دیکھنے کے لئے کہ مجھ سے آگر پوچھا جائے گا احمد پاشا خادری کو بتانا پڑے گا شریف حسن غالب کو بتانا پڑے میرے بھائی یہاں پر ایک قصی داداد اربن کی رہتی ہے یقینا آپ کے تعلق ہیں مگر کیا آپ یمن گئے کبھی آپ نے مانا یمن کو اپنا ملک نہیں مانا آپ نے بھارت کو اپنا وطن مانا آپ نے سرزمین کو اپنا وطن مانا یقینا تعلق ہیں رہیں گے وہ فطری چیز ہے مگر مقصد مطلب ذہن پورا بھانت اور آج ہم سے پہنچ رہے ہیں تم کو کاغذ دکھانا پڑیں گا تم کو یہ بتانا پڑیں گا اب کہاں پیدا ہوئے تاریخ پیدا اس کیا ہے اس سے بڑا نائن صافی اور توہین کسی کی بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ کسی کے گھر پر کھٹکا کوئی غیور انسان اس بات کو برداد نہیں کرتا کہ اگر کوئی اپنی زبان پر ہمارے ماں باپ کا نام لائے تو ایک غیور انسان بولتا دیکھ سب چیز کی بات کر لے ماں اور باپ کا نام زبان پر نہیں لانا یہاں پر تو ہماری شہریت کو پوچھا جا میرے عزیز دوستو اور مزرگو اسی لئے میں آپ شفیر کر رہا ہوں کہ یہ وقت اپنے آپ سے اختلافات کو بازو رکھئے متحد رہیے ہم کو اس کا جمہوری طریقے سے مقابلہ کرنا اور یہ بی جر بی والے بولتے مجھ سے کئی بار سوال کیے ٹی وی پر دو بیٹ نہیں سکتے سامنے بیٹھے کی دوسری بات کرتے اس کا جواب دو میں سے پوچھتے اچھا ٹھیک ہے تمہاری ہر بات صحیح یہ بتاؤ کہ بھارت سے جو illegal لوگ آکے رہے ان کا کیا کریں گے میرے بھائی میں نے ان سے کہا اور آپ سے بھی کہ رہا ہوں چامل بناتے نا میری چامل بناتے تو کیا کرتے آپ کنکر نکالتے چامل میں سے چامل میں سے کنکر نکالتے آپ پورے چامل کو نہیں پھیکتے کیا مندی کا اکل ہو شو ہو گیا لوگ ماشا اللہ تو چامل میں سے کنکر نکالتے چامل کو نہیں پھیکتے نا پورا وزیر آزم کیا پورے پورے چاور تک گھٹو مستر موڈی جو ہے نا وہ بھارت کا باشماتی دنبا چاور اور نیا پاسماتی نہیں ہوں بہت اتنا پرانا ہوں کہ میری خوبصور بھی پورے بھارت میں اب جب ہم میں رہیں گے تو چاور ہی کیسا ہوتے میرے بھائی ان کو جب یہ مثال دیتے تو خاموش ہوتے بات میں آگے بھلتی یہ کہاں سے ہاں تھا تمہارے دماغ میں ہم لوگ کیا ہے لڑا مکڑے کا کھاتے کیا نہیں کھالی بولا ہم لوگوں کا ٹی وی پہ چلا دیں گے دیکھیں ہمار کو نہیں بھائی جس کو کھانا آئے کھاؤ نا کھانا آئے مت کو کھا مگر تھوڑا کونچم یہاں بھی ہے مگر وہ تھوڑا تمہارے لیے بھوٹ ہے اسی لیے یہ دلائل جب ان کو دیتے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شیروانی سے کیسا مقابضہ کھانا ہے یہ شیروانی تمہارے لیے پریشانی ہے حمدی اللہ میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ کام اس طریقے سے ہو رہا ہے یہ بڑے منصوبے کے ساتھ اس کا کام ہو رہا ہے اور میری تمام سے گزانی سے بیٹھ جاؤ میرے عزیز دوستو اور مزرگو میری عزتہ اور ماں اور بہنوں اس کے اتجاج میں اس کے اتجاج میں آپ کو جان کر بڑی تکلیف ہوگی کہ اتر پردیش میں بیس مسلمانوں کو اتر پردیش حکومت نے گولی مار کر حرار کر بیس لوگوں کو بیس لوگوں کو جس میں بجنور کے ایک بچہ تھا سلمان سلمان جو ہے آئی ایس کی آئی پی ایس کی تیاری کر رہا تھا جبے کے دن پولیس اس پر رس کر کے لے کر گئی اور پانچ گھنٹے کے بعد اس کی لاش اس کے گھر کو اب تک نہیں معلوم کیوں مارے بچے کو اس کی ماں ہر پریس والا ہے تو دیکھو یہ میرے بچے کا ٹائم ٹیبل فجر کو اٹھتا تھا نماز پڑھتا فران پڑھتا پھر زہر رکھ پڑھتا پھر زہر کی نماز کے بعد کھانا کھاتا تھوڑا پھر پڑھتا اثر کی نماز پڑھتا پھر مغرب تک پڑھتا پھر عشان کہ بعض رات میں پڑھتا اور پھر میرا بچہ سو جاتا باہر کہیں نہیں جاتا صرف نماز پڑھنے جاتا تھا اور پولیس ایرس کر کے لئے اس میں ایک اور مشدور کا بچہ ہے جو اپنے سات مہینے کے بچے کے یہ دوند لانے نکلا گھر سے اس کی بائیں آنکھ میں گولی لگی شہید ہو گیا ایسے بیس لوگ مر گئے بیس لوگ اور اتر بردیس کے جو چیف منسٹر موصوف ہیں انہوں نے کیا کہا اپنی زبان سے ایک دن پہلے بلا کہ میں بدلہ لوں گا بدلہ لوں گا کوئی چیف منسٹر بدلے کی بات کرتا ہندوستان کے دستور پر تم نے ہاتھ رکھ کر خسم کہیے انصاف کی انصاف کی انصاف کی تم حکومت چلا گے تو دستور کے تحت مگر یہ واحد چیف منسٹر ہے جس نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا جب چیف منسٹر بدلے کی زبان بات کرے گا تو ظاہرے پولیس کو کیا ہی شارہ مل رہا مارو ٹھوکو اور ایسے ہی ہوا اور بیس لوگ پولیس کی گوریوں کا شکار ہو اب تک پورس ماتم کی ریپورٹ نہیں دیتی اب تک پورس ماتم کی ریپورٹ نہیں دی جاتی میرے بھائی یہ ظلم ہے یہ سراسر ظلم ہے ایک غیر مسلم کو گرفتار کیے جو اعتجاج میں تھا ہندو ہے اس کو بولے تو ہندو ہے کہ اس اعتجاج میں کیسے آیا وہ بولا کہ بھائی سوال ہندو مسلمان کا نہیں ہے دیش کا ہے وطن کا ہے بھائی چارگی کا ہے نائنصافی کا ہے تو اس کو پولیس والے اتر پردیش کے بولے کہ تیری بیوی کو اٹھے پہ بٹھا جائیں گے اور تیری دو سال کی بیجی کو اٹھے پہ بٹھا جائیں گے بتاو یہ جی فنسٹر جب اس طرح کی زبان استعمال کرے گا تو ظاہر ہے حضرت پولیس بھی یہی بولیں گی یہی زبان بولیں گی ایک دلیت ڈی فیل ہے ڈی فیل اینے سے زیادہ ہوتا ہے ڈی فیل ڈی فیل میکس میں ہے وہ بھی چارہ اتجاز میں تھا اس کو پردیش کے روڈ پر مارے پولیس سیشن لے کر گئے وہاں جایا اغبارات میں وہاں پر ایک خاتون پولیس آفیسر نے اپنا ہیلمیٹ سے اس کے سر پر اتنا مارا کہ ہیلمیٹ ٹڑ گیا ہر یہ بولے کیوں گیا تھا تو رہے بولا مہیں میں نہیں تھا وہاں پر میں تشدد نہیں کیا میں پھر انسپیکٹر صاحب آئے اس کا نام امیٹ کرتا اس کو بلائے بلاتے گی پیٹ میں بھوسا پھر لات مارے اس کو میرے بھائی اس طرح کا ظلم اتر پردیش میں ہوا دنیا نہیں دیکھ رہی ہے مگر اللہ دیکھ رہا ہے یاد رکھو جو لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ اس کو پرداشت نہیں کرتا جو ظالم ہے اللہ ان ظالموں کو ختم کرے گا انشاءاللہ ہوتا تمہارا ظلم ختم ہوتا تم غریبوں پر ظلم کر کے حکومت نہیں کر سکتے نہ کرو گے انشاءاللہ ہوتا میرے بھائی اتر پردیش کے ان لوگوں کو بھی یاد کرو اپنی دعاوں میں ان کے خاندان کے لئے دعا کرو جو بیس لوگ اپنی جان دے گی اس کالے خانون کو ہٹانے لئے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جانے ملیا یونسکی میں میناج الدین نام کا ایک بچہ ہے اللی ایم کی تعلیم حاصل کر رہا ہے لیبراری میں بیٹھ کر پڑ رہا ہے ڈلی کی پولیس جانے ملیا یونسکی میں بغیر اجازت کے گھس گئی جو بچہ لیبراری میں بیٹھ کر پڑ رہا ہے اس کو ایسا مارا کہ اس کی ایک آنکھ پولیس آئے ہو گئے ایک ہی آنکھ سے دیکھ سکتا بچہ ہو کیا خصور ہونے تھا بھی نہیں لیبراری میں پڑ رہا بچیوں کے ہاسٹل میں گز کر بچیوں کو مارا دیتا گیا مجلد ہے جانے ملیا کی نماز اور اس سب سے گز کے مان دی ہم ازاں کہا کہ سجزہ کہہ رہے اور آپ مان رہے ان کو زمین و آسمان کے خالف کی عبادت کہہ رہے ان کو مان رہے آپ یاد رکھو ہماری فریان ہم اللہ سے کرتے اللہ سے کریں ہم کو نشارہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم کمزور نہیں ہے ہم دوحید کے ماننے والے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اس سمجان کو ماننے والے ہیں اس ملک کے لئے ہم نے جانے دیں آپ جانے دیں گے مگر تمہارا ظلم ختم ہوگا انشاءاللہ میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ہمارے وطن عزیز میں جناب وزیر آزم موڈی کے دور میں یہ واقعات ہو رہے ہیں کیونکہ ملک میں غریبی بڑھ رہی ہے ملک میں بیروزگاری بڑھ رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے معلوم آپ کو موڈی صاحب بولتے بھائیو بھینو اچھے دن آئیں مدروں اچھے دن آئیں جلسہ کر کے بولتے ملنا نہیں ملنا اور بیچارے کو سنتے نہیں ملنا ملنا جو پی جے پی اور موڈی کے ادھر ہیں میں ان سے بولنا ہوں میں نے جو کچھ یہ کہا ہے ذرا کھلے دل سے سنو اس کو میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل پر تمہاری آنکھوں پر پردہ پر